کے بھرستہ چار کو لے کر جو میں نے آروپ لگائے تھے اور کہا تھا کہ یہ این آر ایچ ایم سے بڑا مہا گھوٹالہ ہے اس میں آج اور کچھ چوکانے والے تتھ سامنے آئے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے جس کو سن کر آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ہجاروں کروڑ کا یہ بھرستہ چار کا کھیل کیسے ہو رہا ہے میں ایک ایک کر کے بتانا چاہتا ہوں یہ بھارت سرکار کی گائیڈ لائن ہے جس کا کاغج میرے پاس ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ اس ڈبلو ایس ایم یہ ایک رجسٹرڈ سنسطح ہونی چاہیے یہ بھارت سرکار کی گائیڈ لائن ہے میرے گھر میں نہیں تیار ہوئی دوسرا اسی گائیڈ لائن کو آگے دیکھتے ہوئے ہریانہ کے اندر جو ایس ڈبلو ایس ایم سنسطح بنی اس کا باقاعدہ پنجی کران کرائے گیا ہے وہ رجسٹرڈ کرائے گیا ہے ایس ڈبلو ایس ایم کو اور اس کا پنچکولا کا ایڈریس بھی دیا گیا ہے یہ کاغج بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تیسرا اتر پردیس کی سرکار نے دوہجار بارہ میں سپسٹ روپ سے لکھا ہوا ہے کہ راج پی اجیلیوم سکچتہ مسن گرام وکاس بیبھاگ اتر پردیس ساسن کے حدین ایک پنجی کرت سوسائٹی ہوگی اب آپ دیکھیں کتنا بڑا کھیل ہے ایک نو سکتہ اخبار کے پترکار ہے سنجے سرواستو جب انہوں نے آر ٹی آئی کے جریعے یہ سوال پوچھا کہ ایس ڈبلو ایس ایم راج پیجل اور سوکشتہ مسن کیا ایک پنجی کرت سنس تھا ہے تو چوبیس اگست کو جواب دیا گیا چوبیس اگست دوہجار اکیس کو ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ ایس ڈبلو ایس ایم راج پیجل ایم سوکشتہ مسن کوئی پنجی کرن سنس تھا نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا گھوٹا لائی ہے ایک گئر پنجی کرت سنس تھا کے نام پر ہجاروں کروڑ کے ٹینڈر کرا دیا گیا ایک گئر پنجی کرت سنس تھا کے نام پر کیندر سرکار کی گائیڈ لائن کا وائلیسن کرتے ہوئے اس کے نیاموں کو درکنار کرتے ہوئے بینک میں کھاتے کھلوا لیے گئے ایک گئر پنجی کرت سنس تھا کے نام پر ٹینڈر ہو جاتا ہے اور پیمنٹ ہو جاتا ہے یہ ہجاروں کروڑ روپے کہاں گئے ای ڈی سی بی آئی سبھی جاچ ایجنسیوں کو ان لوگوں کے کھاتے سیج کرنے چاہیے ان لوگوں کی گرفتاری کر کے پوستاج کرنی چاہیے منتری سے لے کے تمام ادھکاریوں سے کہ ایک گئر پنجی کرت سنس تھا کے نام پر انہوں نے ہجاروں کروڑ کے ٹینڈر اور کام کیسے کرائے اور پچیس اگست کو یہی ریپلائی دے رہے ہیں جب ان کو اوپر سے ڈاٹا پھٹکارا گیا ہوگا تو کہہ رہے سبھ ملتی جلتی ایک سنس تھا ہے یعنی رام کے نام پر رمیش جا کر چیک لے سکتا ہے یعنی مہندر سنگھ کے نام پر انوراک سرواست ہو جا کے بینک سے چیک لے سکتے ہیں یہ جواب دے رہے ہیں کہ پچیس اگست کی آٹی آئی میں پھر جواب دیا ہے انہوں نے ایک دن کے ترنت بعد جب ان کو ڈاٹ پڑی اوپر سے جب ان کے بیبھاگ سے پوچھا گیا کہ بھائیہ تم ہی بتا دو ایس ڈیوی ایس پنجی کرت سنس تھا ہے کی نہیں تو کہہ رہے ہیں ایسا بتانا نیاموں کے ورد ہوگا جیسے ہمارے ہاں ساماجک بیوستہ میں گرامیڈ سماج میں شہروں میں اتنا لہاج کرتے ہیں پتنیاں اپنے پتی کا نام نہیں لیتی اسی پرکار سے انہوں نے جواب دیا ہم نام نہیں بتا سکتے پنجی کرت ہے کی نہیں مجاگ بنا رکھا ہے آپ نے ایک گیر پنجی کرت ایس ڈیوی ایس ایم سنس تھا کے نام سے آپ ہجاروں کروڑ روپے کا پیمنٹ کر رہے ہیں ٹینڈر کر آ رہے ہیں منمانے ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں میں مانگ کرتا ہوں ان سب کی گرفتاری ہونی چاہیے ان سے پوستاج ہونا چاہیے یہ کام اور گھوٹالہ انہوں نے آنادھکرط طریقے سے گہر سمویدانک طریقے سے نیموں کو تاک پر رکھ کر کیسے کیا گیا اب کچھ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کے آروپ میں نے پریس کونسنس میں لگائے تھے تو نے میرے اوپر مہندر سنگی نے بھی نوٹیس بھیج دیا رسمی میٹیلکس نے بھی نوٹیس بھیج دیا انوراک سرواستوں نے بھی نوٹیس بھیج دیا اور کانینی سنجے سنگھ کے آروپ غلط ہیں اب ان کے بیبھاک کے لوگوں کے آروپ میں دکھا رہا ہوں یہ کر کے بہت دھیان سے دیکھئے گا ان کے بیبھاک کے ایک عدیساسی عبینتہ ہے نردوس کمار جوہری صاحب میں ان کو بدای دینا چاہتا ہوں ان کے ساحس کو میں پرنام کرنا چاہتا ہوں کننوج کے عدیساسی عبینتہ ہیں اور کننوج کے عدیساسی عبینتہ مہودے نردوس کمار جوہری یہ چتھی لکھ رہے ہیں پرابند مکہ عبینتہ گرامیڑ مکہ عبینتہ چیف انجینئر گرامیڑ کو یہ چتھی لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہیدر آباد کی جو کمپنی ہے ایس ایم سی انفرسٹرکچر پرائیویٹ لیمیٹیڈ وہ تیس سے چالیس پرتیسط ادھک درو پر کام کرا رہی ہے اور ایسا کرنا ویتیے انیمتہ ہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں مہندر سنگھ جی کے بیبھاگ کے ادھیساسی عبینتہ کننوج کے نردوس کمار جوہری جی چتھی لکھ رہے ہیں کب اٹھارہ اغسط کو چتھی لکھ رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایس ایم سی انفرسٹرکچر پرائیویٹ لیمٹیڈ ہیڈر آباد کی کمپنی جو کام ایس ڈبلو ایس ایم کے تحت کرا رہی ہے وہ کام تیس سے چالیس پرتیسط ادھک در میں کرا رہی ہے اور یہ ویٹیہ نہیں مٹتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ان کے ایکسیئن کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہی ایکسیئن لکھ رہے ہیں کہ ہر ایس ایم سی انفرسٹرکچر پرائیویٹ لیمٹیڈ ہیڈر آباد یہ کاغج بھی میں بھی آپ کو دے دوں گا نردوس کمار جوہری جی آگے چتھی لکھ رہے ہیں اٹھارہ اغسط کو ہی چتھی لکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک آدیس ہوا تھا ایک نو جنوری دوہجار بیس کو اور اس آدیس میں کہا گیا تھا کہ کوئی بھی ادھساسی ابھیانتہ ایک کرون روپے سے جادہ کا ایگریمنٹ انوبند نہیں کر سکتا یہ کاغن لکھ رہا ہے نردوس کمار جوہری لکھ رہے ہیں ادھساسی ابھیانتہ تنوج جل نگم وہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک کرون سے جادہ کا نیم نہیں ہے ہم انوبند نہیں کر سکتے کہ صاحب یہ چتھی تو آپ نے بھیجا تھا کب نو جنوری دوہجار بیس کو سنجے سنگھ نے جب آروپ لگایا بھرستچار کا ان کے بیبھاگ کے ادھکاری نے کہہ دیا تیس سے چالیس پرتیسط زیادہ دام پہ کام کرائے جا رہے ہیں اور جب انہوں نے چتھی کا حوالہ دیا کہ بھائی ایک کرون سے جادہ انوبند کرنے کا ادھکار ہمیں نہیں ہے تو پھر اس کے بعد دو چتھی جاری ہوتی ہے یہ دونوں چتھی بڑی انٹریسٹنگ ہے مجیدار ایک اکھنڈ پرتاب سنگھی ہیں یہ دو ستمبر کو چتھی لکھتے ہیں کہ جل جیون مشن کے کاریوں میں جلا پیجل اور سوکشتہ مشن کی اور سے ادیساسی ابیانتہ جل نگم جلا پیجل اور سوکشتہ مشن کے صدس سے سچیو کے روپ میں ترپکشی حسطاکشت کیا جانا اس کے لئے کوئی بھی ویتی سیما نردھاری تو نہیں ہے انوبند کے لئے سیما نردھاری تھوئی نو جنوری دو ہجار بیس کو اور جب پتر لکھ کے پوچھا گیا تو اکھنڈ پرتاب سنگھی جو ادیساسی ندیسک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نساب کوئی ویتی سیما نہیں اس کے بعد مجھے دار بات ایک چٹھی اور جاری ہوتی ہے 21 اگست 2021 جب میں نے کھلاسہ کر دیا کہ زیادہ در پہ کام ہو رہا ہے میرے کھلاسے کو تو کوئی راجنیتک مان سکتے تھے کہ راجنیتی کاروپ ہے راجنیتی کاروپ ہے لیکن جب ان کے بیبھاگ کے ادھیکاری نے کہہ دیا کہ تیس تے چالیس پردسٹ زیادہ دام پہ کام ہو رہا ہے تو گھبرائے یہ لوگ اور گھبرائے پھر ایک چٹھی لکھ رہے ہیں یہ چٹھی لکھ رہے ہیں اکھنڈ پرتاب سنگی کس کو لکھ رہے ہیں پرابند ندیسک جل نگم کو اور کیا لکھ رہے ہیں کہ راج پیجل ہم سکشتہ مسندہ پردیس میں کرائے جا رہے ہیں پائی پیجل یو جناؤں کے سمبندت کاریوں ہیں تو پراکلن سمیتی پراکلن پراکلن نملکھت بیبھن مدوں میں عدتن دروں کی آوشتہ ہے مدوار بربرنان نیچے دیا گیا ہے نمد مدوں ہے تو جل نگم کے پرچلت در کا وشلیسن اور وہ پرچلت در جاری کرنے کا کام کرے آپ مجھے بتائیے ٹینڈر پہلے ہو گیا کام پہلے بڑھ گیا میرے وہ آروپ آج اکشر سا صحیح ثابت ہو رہے ہیں کہ اسٹی میٹ بنائے بغیر ٹینڈر کیا گیا تھا اب ہندوستان میں کوئی بھی مہندر سنگھ نہیں آپ یوگی عادت نات نہیں موڈی جی نہیں کسی سے کام کا اسٹی میٹ بنے بغیر کیا کسی کام کا در نردھارت کیے بغیر کسی یوجنا کا ٹینڈر ہو سکتا ہے کیا اسٹی میٹ کے بغیر ٹینڈر ہو سکتا ہے کیا تو جب ٹینڈر ہو گیا کام الارٹ ہو گیا جب عدی ساسی اب ینت آؤں کی چھتھی آنے لگی تب انہوں نے کہا کہ صاحب نئے ریٹ آپ 20-21 کے نردھارت کر کے ہمیں بتائیے تو پہلے جو تین تین چار چار سال سے جلنگم میں کام کر رہے ہیں جس در پہ جس ریٹ پہ کام ملا اسی ریٹ پہ کام کر رہے ہیں اور یہ نیم بھی ہے تندر کا یہ نیم ہوتا ہے جس ریٹ پہ کام آپ کو ملتا ہے اسی ریٹ پہ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے چاہے دیر میں کریں چاہے جلدی کریں چاہے سمیے کے اندر کریں چاہے سمیے کے بعد کریں تو یہ چھتھی جاری کر کے آپ نے بھرستہ چار کا خلاصہ کر دیا کہ آپ واسطہ میں دو روپے کا کام پانچ روپے میں کرا کے اب کہہ رہے ہیں کہ اس کا دام پانچ روپے کر دو اب اس میں ایک چھتھی اور بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ چھتھی ہے ایک ادھیکاری ہے سرواستو جی یہ ایک سرواستو جی ہیں یہ ادھساسی ابھینتا ہیں یہ بھی یہ بھی کہہ رہے کہ بھئی ایک کرون روپے کا ہمیں انوبند کرنے کا ادھیکار ہے لیکن کام تو زیادہ تر ہو رہے ہیں تو اس لئے ہمیں گائیڈ لائن سے مقتی دلائیے یہ کیسے ایک کرون سے زیادہ کے کام کا کانٹیک کیسے میں سائن کروں اس کے بعد ایک آلو آکاس جین کی چٹھی ہے تین عدیس عبینت ہو گئے ایک نردوس کمار جہوری جو میری باتوں کی پسٹی کر رہے ہیں کہ زیادہ دام پہ کام ہو رہے ہیں دوسرا ایک سرواستو جو کہہ رہے ہیں جو دام ہے وہ زیادہ ہے تو ہم اس کو کیسے انوبند کریں کرون کے رنگ رنگ لگا کے اس کے بعد کیوانچ لگا دیتے تھے تو آکاس جین کی جو چٹھی ہے وہ ہولی کے کپڑے کی طرح اس سرکار کے کپڑے پھاڑ 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 کے ان کو کیوانچ لگانے کی چٹھی ہے میں ایک ایک کر کے پڑھوں گا جب دھیان سے سنی ہوگا یہ آکاس جین کی چٹھی کیا کہ رہی ہے کہ دراصل اس یوجنا میں تھوڑا بہت بھرست اچار نہیں ہوا وہ میری بھی آکھ کھول رہا ہے کہ سنجے سنگھی جو آپ نے اب تک آروپ لگائے ہیں وہ آروپ ساید کم ہے یہ یوجنا تو گھوٹالوں سے بنی اور گھوٹالوں کی بھیٹ چڑھ گئی یہ آکاس جین کی چٹھی نے ان کو جمین کے اندر پہنچانے کا کام کیا اس کو دھیان سے پڑھئے گا سب رو میں بھی دے رہا ہوں آپ کو نمبر ایک تری پکشی انبند پرارم پراروپ کے بند سنکھیا پانچ میں یہ دیا گیا ہے کہ جلا اسطر پر جبکی آپ کے پترانک 23 73 W 22 NIT 2021 دنانک 23 2021 کی 6 پرتی سلنگ دوارا پور میں 315 راج 100 گرام ہو ہے تو PNC MP ML JV مراد آباد 9 گرام ہو ہے تو 4 یوجنا کے پنرگٹ ہیں اور 5 گڑت پر آبیت گرام ہے تو می سر LC Infra Project Private Limited احمد آباد کا چین کر جن پت کو آگت کر آیا گیا ہے یہ پہلا پوائنٹ یہ چین ان کا ہی نیم ہے جس نیم کا اللہ انہوں نے کر کے لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ جلا پیجل اور سوکچتہ مسند دوارہ جلا اسطر پر جلا پیجل اور سوکچتہ مسند دوارہ کاردائی سنسطھا کا نردھارن ہونا ہے جو سنسطھا تو آپ پہلے سے نردھار ات کر کے بھیج دیئے ہمیں مطلق چین ہمیں کرنا ہے اور آپ تو پہلے سے ہی چین ات ریسپونسیویلٹیز آف فرسٹ پارٹی کے اپبیندو سنکھیا ناو میں اللکھت تو اپائن تھرڈ پارٹی ایجنسی تو اوورسی دا ورگ بیفور پیئنگ دا ایجنسی کے انسار اللکھت تھرڈ پارٹی ایجنسی کا چین بھی جلا پنچائت ام پیجل سوکچتہ مسند دوارہ کیا جانا ہے جبکہ پورو میں ہی آپ کے دوارہ انبند سنکھیا چوون ایڈی بیس اکیس دنانگ بارہ تین دوہجار اکیس کی چھاہ پرطی سنلگ میں کے انترگت آر وی ایسوسی ایٹس کا چین کر جنپت کو انبند اوگت کرائے گیا یعنی تھرڈ پارٹی انسپیکشن کس کمپنی کے دوارہ کرائے جائے گا یہ بھی جلاستر پہ ہی تین ہونا تھا لیکن صاحب آپ نے تو پہلے سے تین کر ہمیں بتا دیا کہ یہ ہی آپ کا تھرڈ پارٹی انسپیکشن کرے تیسرا میں کیوں کہہ رہا ہوں کی ہولی میں کپڑا پھاڑ کے آقاز جین جی نے ان کو کیوانچ لگا دیا تیسرا پوائنٹ ترپکشی انبند پرارم سنخیہ پانچ فنکسن سنگ ریسپونس بیلٹیز آف فسٹ پارٹی کے اپبند سنخیہ پندرہ میں اللکھت سیسلیٹیٹ ڈیپلائمنٹ آف اینجیو بیو سی ویو پارٹنرز ایمپلیمنٹیشن سپورٹ ایجنسی یعنی اچھتا میسن کے دوارہ کیا جانا ہے جبکہ آپ کے پترانگ سنخیہ چوبیس جیرو چار ڈبلو تین سو چودہ دوزار بیس اکیس پچیس ایک دوزار اکیس کی چھائے پرتی سلنگ نے دوارہ پورگ میں ہی جنپد امروحہ دو آئی ایس ایک رمس محلہ اتھیان گرام گرام ادیوگ وکاس سمیتی اور ایک سنسطہ کا منصوری اکیڈمی سنسطہ کا چین کیا گیا ہے یعنی کہ نگرانی کے لیے جو ساماجی سنسطہ کا چین کیا جانا ہے وہ بھی جلاستر پہ چین کیا جانا تھا لیکن صاحب آپ نے پہلے سے سنسطہ کا نام چین کر کے پوائنٹ میں پڑھ کے آپ کا سمجھ زیادہ ہو رہا ہے انہوں لکھا کہ جل جی ون مشن گائیڈ لائنز کے انصار سامان نشتر کے لیے دس پرتیسط ہیں سنسطہ باہل نشتر کے لیے پانچ پرتیسط جن صاحب آگیتہ کی جانی ہے جو نگر وسط سرم کے روپ میں لی جا سکتی ہے یعنی ایک کرون کا کام ہے تو بیس لاکھ روپے گاؤں کے لوگوں سے لیا جائے گا اور جو سی سٹ باہل لی چھتر ہوگا وہاں پر دس لاک روپے لیا جائے گا دو کرون کا کام ہے تو بیس لاک روپے لیا جائے گا دس پرتیسط اور سی سٹ باہل چھتر میں دس لاک روپے لیا جائے گا تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ عدھکان ستہ جنپد انترگت ورچت کی جا رہی یوجناؤں پری یوجناؤں کی انوانیت لاغت دو کرون سے ادھک آ رہی ہے ایسے میں یوجنہ کا دس پرتیسط یعنی بیس لاک پرتی سامان نے گرام پنچ آیت اون دس لاک پرتی ستی ستی باہل گرام پنچ آیت سے کم سے کم اکتر کرنا ہوگا جو ایک جتل لکشے ہے جو ایک جتل لکشے ہے اکت دھن را سے کار پرارم ہو ہونے سے پور اکتر کی ویکتی نہیں کی جاتی تب ایسی پرستی میں کس پرکار کار وائی کی جائے کرپیہ ورشت دس نردیز دینا چاہیں یعنی دو کرون کی یوجنا میں بیس لاک روپے تو پہلے گاؤں والوں سے وصول آ جائے گا ستی ایس تی باہل چیتر میں دس لاک روپے وصول آئے کرپا کر کے ہمیں بتائیں یہ تو کنڈا ٹیکس ہے ایک طرف آپ نے دام بڑھا کر کام نردھارت کیا اور اس میں نیم بنا دیا کہ دس پرتیس آپ کو پیسہ گاؤں والوں سے ہی لینا ہے تو یہ آقاس جین کی چٹھی یہ ثابت کرتی ہے کہ نہ صرف نیم کو تار تار کیا گیا ہے بلکہ دھجیاں اڑائی جو کام جلاستر پہ تیہ ہونا تھا جو کام جلاستر پہ نردھارت ہونا تھا کمپنیوں کو بلہ تھا وہ سارے کام نیموں کو تاک پر رکھ کر اس کی دھجیاں اڑا کے اوپر سے کمپنیوں کا نام تیہ کر کے اور کمپنیوں کا نام کیسے تیہ ہوتا ہے یہ آپ ہم سے زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں ان کے نام سنستہوں کے نام انجیوں کے نام تیہ کر کر کے ان کو بھیجے گئے ہیں تو کیوں بھیجے گئے ہیں اس کا ایک ایک کر کے سرکار کو جواب دینا چاہیے اور ایک گیر پنجی اس معاملے میں سپریم کورٹ تک جائیں گے یہ اینار ایچ ایم سے بڑا گھوٹالہ ہے اور جو بھی بے ایمان لوگ ہیں چاہے وہ منتری ہو یا ادھکاری ہو یا نیچے ادھکاری ہو یا اوپر ادھکاری ہو ان سب کو جیل میں ڈلوا کر ہی دم لیں گے یہ کام دیا گیا ان کے ساتھ یہ سب ایڈر ہیں کچھ لوگ سب ایڈر کام کر رسمی میٹیلک بھی اس میں ایک پارٹ ہے وہ پرانی بات ہو گئی اب نئے سیرے سے رسمی میٹیلک والا جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا آج میں آپ کو آج اس معاملے میں آپ کا یہ دو چیزیں میں کہ رہا ہوں کہ جو کام سرکار کے دوارہ ٹینڈر سے نردھارت کیا گیا یعنی کہ ٹینڈر دے دیا گیا تو کنیوج کے عدیساسی ابھیمتہ مہدے کہ رہے ہیں کہ جس کمپنی کو حیدر آباد کی جس کمپنی کو آپ نے کام دیا ہے وہ تیس سے چالیس پرتیسط زیادہ دام لگا رہے ہیں جو ویتی انیمتہ ہے یہ انہوں نے لکھا ہے دوسرا جو کام جلاستر پہ چینیت ہونا تھا راج پیجل اور سوکشتہ مسن کی جلاستر یہ سمیتی کے دوارہ اس کام کے لیے اوپر سے کمپنیوں کا نام پھیک کر کر کے بھیجا گیا ہے یہ آقاس جین کی چھتھین رزار کرتی ہے تیسرا ایک کرون کے انبند کی کام کام کروانے کی چوتھا اور سب سے بڑا چوتھا اور سب سے بڑا یہ کہ جس سنسطہ کو رجسٹرڈ کر آکے کام کرانا چاہیے تھا اس ڈبلو ایس ایس ایم کو وہ سنسطہ رجسٹرڈ ہی نہیں تو یہ چار بڑے آروپ ہیں ہمارے جو کاغ جو صحیت میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے دنیو بھائک بھی ہو جاتے ہیں اور میں ایک ریلی کا سٹیٹمنٹ آپ کو سنا یا یاد دلاؤں ایک ریلی میں مائی آوٹی جی نے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے مسیحہ ہیں تب آپ بتائیے تو پہلے کا بیان سچ تھا یا آپ کا بیان سچ ہے لوگ کنفیوز ہیں اس معاملے میں دیکھیں تین طلاق پر اس دیس کے سرکار نے قانون پاس کیا اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں تین طلاق کہہ پتنی کو چھوڑنا غلط ہے لیکن تین طلاق کہے بغیر جن لوگوں نے اپنی پتنی کو چھوڑ رکھا ہے ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی میں تو یہ رکھا